سانے ہیں ساہی وال کے حوالے سے تو سب کی نظریں جو ہیں وہ جے آئی ٹی پر جمع ہوئی ہیں کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ کب آئے گی اور کون سے حقائق ہیں کون ملزمان ہیں اور کون مجرم ثابت ہوگا اس حوالے سے جے آئی ٹی کی رپورٹ کا سب کو انتظار ہے بلکل آپ کو بتاتے چلیں کہ تمام نظریں اس وقت جے آئی ٹی پر ہیں تحقیقاتی ٹیم کڑیاں جوڑنے میں مصروف ہے رپورٹ آئے گی یا پھر نہیں نئی مشکل نے سر اٹھا لیا ہے اتنے بڑے واقعے کی رپورٹ اتنی جلدی مکمل نہیں کی جا سکتی جے آئی ٹی سربرا اجاز شاہ نے صاف صاف بتا دیا اسی حوالے سے بات کریں گے ہمارے چیف رپورٹر مجاہد شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں مجاہد بتائیے گا کہ جے آئی ٹی کے تحقیقات کہاں تک پہنچی ہیں کیونکہ قوم کو تو رپورٹ کا بے سبری سے انتظار ہے اعلان کیا تھا کہ آج پانچ بجے جے آئی ٹی کی رپورٹ جو ہے وہ سامنے رکھتی جائے گی لیکن دوسری جانب جو اڈیشنل آئی جی اجاز شاہ ہیں اور جے آئی ٹی کے سربرا ہیں انہوں نے آج سائی وال کا دورہ کیا جو موقع پر موجود شاہدین تھے ان کے بیان کلم بند کیے تو ان کا وہاں پر جو میڈیا سے گفتگو ہوئی ان کا یہ کہنا تھا کہ اتنے بڑے سانے کی اتنے بڑے واقعے کی رپورٹ جو ہے وہ تین یا چار روز میں مکمل نہیں کی جا سکتی ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کم از کم اس طرح کی رپورٹ کے لیے تیس روز جو ہیں وہ درکار ہوتے ہیں تو اب وزیراعلا پنجاب کے لیے ایک نئی مشکل سامنے آتی ہوئی نظر آتی ہے کہ جے آئی ٹی کے سربرا جو ہیں وہ اس بات کا اعلان کر چکے ہیں کہ رپورٹ مکمل نہیں ہے اور یہ بھی اس بات کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جوائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم جو ہے تھوڑی جو ابتدائی رپورٹ ہے وہ آج شام کو وزیراعلا کو پیش کریں گے جس میں اہم عودوں پر فائز پنجاب پولیس کے افسران اور سی ٹی ڈی کے افسران جو ہیں ان کے انہیں او ایس ڈی کیا جا سکتا ہے انہیں عودوں سے ہٹایا جا سکتا ہے دوسری جانبی جوائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم جب آج سائی وال پہنچی تو وہاں پر انہوں نے جو سانے میں جہاں باک ہونے والے افراد تھے ان کی پوسٹ مارٹم رپورٹ جو ہے وہ آج وصول کی ہے پوسٹ مارٹم رپورٹ ایک اہم اس جوائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم کا حصہ ہوتی ہے جس میں یہ تمام معاملات اور تمام پہلو پر جوائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم نے جو ہے وہ تمام معاملات دیکھنے ہوتے ہیں کہ گولیاں لگی ہیں اور کتنی دوری سے لگی ہیں اور اس کے مطابق جو ہیں دیگر افراد کے بیان کلم بند کیے جانے ہیں اور اس کے بعد اس آپریشن میں شامل جو سٹی ڈی کے ارکان ہیں ان کے بیان بھی کلم بند کیے جانے تھے تو اس لیے یہ جوائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم کو انتہائی مختصر وقت ملا جس کا اظہار جاشا جو جوائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم کے سربراہ ہیں انہوں نے کر بھی دیا ہے اور آج شام وزیراعلا پنجاب جو ہے اس بات کا اب کیا اعلان کرتے ہیں یہ سمجھ سے بالا ترہے مجاہدہ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا